بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ لاؤسٹ ویلیج یہ کہانی آسے دو سو سال پرانی یعنی کی نائنٹین سینچوری کی ہے جہاں پر ہمیں ایک ویلیج کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام پینسلوینیا ہے حالانکہ اس گاؤں میں ہر طرح کی خوشالی ہے لیکن اس گاؤں سے کبھی کوئی بہار نہیں جاتا اس گاؤں کے چاروں طرف بڑی بڑی دیوارے ہیں ساتھی یہاں پر ایک واش ٹاؤر ہے جہاں سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی پہرا دیتا ہے دراصل یہ گاؤں جنگل کے بیچوں بیچ ہوتا ہے اسی لئے اس گاؤں والوں کا دوسرے کسی بھی گاؤں یا ٹاؤن سے کوئی بھی سمپرک نہیں ہوتا جو لوگ اس گاؤں کے اندر رہتے ہیں وہ صرف یہی رہتے ہیں وہ کبھی باہر نہیں جاتے ہیں یہاں پر کسی طرح کے کوئی پیسے نہیں چلتے یہاں سب ایک دوسرے کا سممان کرتے ہیں ساتھی یہاں پر کوئی کسی سے بھی شادی کر سکتا ہے لیکن شادی کا ایک رول ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسی کو پسند کرتا ہے تو وہ کبھی اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا جب تک کہ اس کی شادی نہیں ہو جاتی اب یہاں پر جو سینئر لوگ بڑے لوگ بڑے لوگ رہتے ہیں انہیں ایلڈرز کہا جاتا ہے انہیں ایلڈرز میں سے ایک ایلڈر کے بیٹے کی بیماری کی وجہ سے مرتی ہو جاتی ہے دراصل اس گاؤں میں کسی بھی طرح کی اچھی میڈیکل فیسلیٹی نہیں ہے اسی لئے کسی بھی طرح کی بیماری کا علاج کرنا یہاں پر پوری طرح سے ناممکن ہے اگلی صبح دکھائے جاتا ہے کہ سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور تب ہی جنگل میں سے عجیب عجیب سی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے جسے سن کر سب گھبرا جاتے ہیں لیکن یہاں پر ایک لڑکا ہوتا ہے جس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے جس کا نام نوہ ہے وہ ہسنے لگتا ہے لیکن اسے کوئی بھی پریشان نہیں کرتا کوئی اس کا مزاک نہیں اڑاتا کیونکہ اس گاؤں میں رہنے والے سب لوگ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اب اگلی صبح دکھائے جاتا ہے کہ یہاں پر ایک جانور کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے جس کے بعد اس گاؤں کے جتنے بھی ایلڈرز ہوتے ہیں وہ ایک میٹنگ رکھتے ہیں جس میں وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس جانور کو کس نے مارا ہوگا تب ہی اسی گاؤں کا ایک نوجوان لڑکا جس کا نام لوشیس ہے وہ وہاں پر آتا ہے اور سبھی ایلڈرز سے وینیتی کرتا ہے کہ میں اس گاؤں سے باہر جانا چاہتا ہوں تاکہ میں میڈیکل فیسلیٹی کو یہاں تک لا سکوں ہمارے آس پاس جرور دوسرے گاؤں ہوں گے ہمارے ایک ساتھی کی ابھی ابھی بیماری کی وجہ سے مرتی ہو گئی اگر ہمارے پاس میڈیکل فیسلیٹی ہوتی تو ہم اسے بچا سکتے تھے پر اس کی اس ارجی کو پوری طرح سے برخواست یعنی کی منع کر دیا جاتا ہے اور اس کا کارن یہ ہوتا ہے کہ یہاں گاؤں کے آس پاس جنگل میں جتنے بھی شیطان رہتے ہیں پہلے وہ گاؤں پر آ کر حملہ کیا کرتے تھے لیکن ایلڈرز نے ان کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا جس سمجھوتے کی مطابق کوئی کبھی اس گاؤں سے باہر نہیں جائے گا اور ایلڈرز اس سمجھوتے کو نہیں توڑنا چاہتے اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ شیطان گاؤں میں آ کر ایک بار پھر سے ان لوگوں کے اوپر حملہ کریں گے شیطانوں سے سمجھوتا صرف یہاں کے ایلڈرز نے کیا ہوتا ہے انہوں نے انہیں دیکھا ہوتا ہے نئی جنریشن نے انہیں نہیں دیکھا ہوتا لیکن نئی جنریشن کو جنگل سے ان کی آوازیں آتی ہیں انہیں کئی بار بہت سارے نشان بھی ملتے ہیں اسی لئے جانتے ہیں کہ جنگل کے آس پاس شیطان رہتے ہیں اور لوشیس ان شیطانوں سے نہیں ڈرتا اسی لئے جنگل میں جانا چاہتا ہے پر اسے اس بات کی اجازت نہیں ہوتی اسی گاؤں میں ایک لڑکی رہتی ہے جس کا نام آئی وی ہے آئی وی دیکھ نہیں سکتی دراصل وہ بلائنڈ ہے اور اس کی سینسز اس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے وہ نوہ کے ساتھ لوشیس کے پاس جاتی ہے اور لوشیس سے کہتے ہیں میں جانتی ہوں کہ تم میرا ہاتھ کیوں نہیں پکڑتے کیونکہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو اور یہ بات سچ ہوتی ہے کہ لوشیس آئی وی سے پیار کرتا ہے لوشیس کے پاس نوہ بھی ہوتا ہے جس کی دماغی حالت خراب ہے لوشیس دیکھتا ہے کہ نوہ کے ہاتھ میں وہ لال رنگ کا فروٹ ہے جو جنگل میں پائے جاتا ہے اس گاؤں کے اندر کبھی بھی لال رنگ کو نہیں لائے جاتا چاہے وہ لال رنگ کا کپڑا ہو چاہے لال رنگ کا کوئی پھول یا فروٹ جب بھی لال رنگ دیکھا جاتا ہے تو اسے دفنا دیا جاتا ہے اور اب لوشیس سمجھ جاتا ہے کہ نوہ جنگل کے اندر گیا تھا اور شیطانوں نے اسے کچھ نہیں کیا اسی لئے ایک بار پھر سے وہ ایلڈرز کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ نوہ کے ہاتھ میں وہ لال رنگ کا فروٹ تھا جو صرف جنگل کے اندر پائے جاتا ہے اس کا مطلب وہ جنگل میں گیا تھا اور اس کی معصومیت کی وجہ سے اس کی ندرتہ کی وجہ سے شیطانوں نے اسے کچھ بھی نہیں کیا اور میں بھی شیطانوں سے نہیں ٹھرتا اسی لئے میں دوسرے گاؤں دوسرے ٹاؤن میں جا کر میڈیکل فیسلیٹی کو یہاں تک لانا چاہتا ہوں مجھے اس کی اجازت دی جائے لیکن ایک بار پھر سے ایلڈرز اسے منع کر دیتے ہیں اور لوشیس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اس گاؤں سے باہر جا کر میڈیکل فیسلیٹی کو گاؤں تک لے کر آئے اسی لئے سب کے منع کرنے کے بعد بھی اگلی صبح وہ گاؤں کی باؤنڈری سے باہر چلا جاتا ہے اور تب ہی وہ اپنے سامنے ایک سائے کو دیکھتا ہے جو شیطان کا سائہ ہوتا ہے وہ باؤنڈری کے واپس سندر آ جاتا ہے اور اسی رات کو واسٹ آور پر جو پہرہ دیرا ہوتا ہے اسے اپنے واسٹ آور کے نیچے ایک سائہ دیکھتا ہے جو کی شیطان کا سائہ ہے یہ دیکھ کر وہ پوری طرح سے ڈر جاتا ہے اور وہاں پر جو بیل ہوتی اسے زور زور سے بجانا شروع کر دیتا ہے بیل کے آواز سن کر گاؤں والے ڈر جاتے ہیں دراصل گاؤں میں جتنے بھی گھر ہیں ان سب گھروں کے نیچے ایک بیسمنٹ ہے اور جب بھی انہیں خطروں کا احساس ہوتا ہے تو یہ ان بیسمنٹس میں جا کر چھپ جاتے ہیں لیکن آئی وی اب بھی باہر ہوتی ہے کیونکہ وہ لوشیس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے لوشیس آتا اور اسے بھی بیسمنٹ میں لے جاتا ہے جس کے بعد پوری رات انہیں شیطانوں کی آواز آتی ہے اور اگلی صبح جب بھی اپنی بیسمنٹس سے گھر سے باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہر ایک دروازے کے باہر لال رنگ کا ایک نشان ہے جسے دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ شیطانوں سے کیا ہوا سمجھوتا اب ٹوٹ چکا ہے یا یہ ان سب کے لیے ایک چیتاؤنی ہے اس کے بعد پورے گاؤں کی میٹنگ ہوتی ہے جہاں پر سبھی ایلڈرز پریشان ہوتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے لوشیس اپنے جرم کو قبول کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں گاؤں کی باؤنڈری سے باہر گیا تھا اور میں نے وہاں پر ایک شیطان کو دیکھا اسی لئے کل رات کو شیطان ہمارے گاؤں کے اندر آئے سب جانتے ہیں کہ لوشیس کے ارادے گاؤں کے لئے اچھے ہیں اسی لئے اسے معاف کر دیا جاتا ہے اور ہدایت دی جاتی ہے کہ آج کے بعد وہ کبھی بھی گاؤں کی باؤنڈری سے باہر نہیں جائے گا وہیں ایوی کی بہن کی شادی ہوتی ہے جس وجہ سے پورا کا پورا گاؤں خوش ہوتا ہے شادی کے بعد جب لوگ اپنے گھروں میں واپس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے گھروں کے باہر کسی نے مرے ویت جانور کو لٹکا رکھا ہے جو دیکھ کر سب کے سب ایک بار پھر سے ڈر جاتے ہیں سب کو ڈر لگتا ہے کہ شیطان آج بھی آئیں گے اسی لئے لوشیس ایک بار پھر سے آئیوی کے گھر جاتا ہے یہ دونوں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور تہہ کرتے ہیں کہ جلدی یہ دونوں شادی کر لیں گے اگلی صبح جب یہ بات نوہ کو پتا چلتی ہے جس کی دماغی حالت اچھی نہیں ہے تو اسے بہت گصا آتا ہے کیونکہ بچپن سے وہ آئیوی کو پسند کرتا ہے اور اب اس کے دل میں بدلے کی بھاؤنا جاگ اٹھتی ہے جس کے چلتے ہو لوشیس کو چاکو سے زخمی کر دیتا ہے لوشیس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے ساتھی اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہے کیونکہ اس گاؤں میں میڈیکل فیسلیٹیز نہیں ہیں نوہ کو کوئٹ روم میں بند کر دیا جاتا ہے یہ وہ روم ہے جہاں پر کبھی بھی کسی کو بھی سزا کے طور پر بند کیا جا سکتا ہے نوہ کو اکثر یہاں پر بند کیا جاتا ہے کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی غلط کام کرتا رہتا ہے آئیوی کو جب پتا چلتا ہے کہ نوہ نے لوشیس کو چاکو سے زخمی کر دیا تو بہت دکھی ہو جاتی ہے ساتھی اس کے پتہ ایڈورڈ بھی جو گاؤں کے ایلڈرز میں سے ایک ایلڈر ہیں وہ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ جب تمہاری آنکھوں کی روشنی چلی گئی تب بھی میں کچھ نہیں کر پایا اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں جنگل میں جاؤں لیکن ایڈورڈ کی پتنی اسے جانے سے منع کر دیتی ہے وہ کہتے کہ ہم نے سب نے ایک وعدہ کیا ہے اور ہم اس وعدے کو نہیں توڑ سکتے اور اب آئیوی تیگ کر لیتی ہے کہ وہ اس جنگل کو پار کر کے دوسرے ٹاؤن میں جا کر میڈیکل فیسلیٹی کو یہاں پر لا کر رہے گی اس کے پتہ ایڈورڈ بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں اور گاؤں کے سبھی ایلڈرز کے خلاف جا کر اسے پمیشن دے دیتے ہیں پر اس سے پہلے کہ وہ اپنی سفر پر نکلتی وہ اسے خاص خوفیہ کمرے میں لے جاتے ہیں اور بہت سارے ایسے راج بتاتے ہیں جو آج سے پہلے کبھی کسی کو نہیں بتائے گئے اور اب آئیوی کے ساتھ گاؤں کے دو اور لڑکوں کو بھیجا جاتا ہے وہ دونوں کے دونوں اپنے سفر میں بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن آئیوی پوری طرح سے نڈر ہوتی ہے اس کے چہرے پر اس کے من میں دل میں کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں ہوتا دراصل جب اس کے پتا ایڈورڈ اسے خوفیہ کمرے میں لے گئے تھے تو انہوں نے اسے اس گاؤں کا راج بتایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی شیطان نہیں ہے دراصل گاؤں میں جتنے بھی شیطانوں کو دیکھا جاتا ہے وہ ایلڈرز میں سے لوگ ہوتے ہیں جو شیطانوں کی طرح کوسٹیوم پہن کر جنگلوں میں جاتے ہیں اور ایسا ہم اس لے کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی اس گاؤں سے کبھی بھی بہار نہ جا سکے اور اب آئیوی کو یہ سچ پتہ ہے اس لے اس کے مند میں دل میں کسی طرح کا کوئی بھی ڈر نہیں ہوتا اس کے ساتھ جو دو لڑکی ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں کیونکہ جنگل سے شیطانوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے اس لے وہ واپس گاؤں کی طرف لوٹ چلتے ہیں لیکن آئیوی ایسا نہیں کرتی کیونکہ اس کے پتا ایڈورڈ نے اسے بتایا تھا کہ جنگل سے جو بھی آوازیں آتی ہیں وہ انہوں نے پیڑوں پر اس طرح کے ڈیوائسز لگا رکھے ہیں جو ہوا چلنے پر آواز کرتے ہیں اور یہ آواز وہی آواز ہوتی ہے وہیں دوسری طرف ہمیں گاؤں میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر جتنے بھی ایلڈرز ہوتے ہیں وہ سب کے سب ایڈورڈ سے کھفا ہوتے ہیں کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کو جنگل میں بھیج دیا ہوتا ہے وہ سب کہتے کہ ہم نے اتنے سالوں سے محنت کی تھی ہم نے ایک سرکشی جگہ بنائی تھی وہیں آئی وی کو دکھایا جاتا ہے جو جنگل میں آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور تب ہی وہ ایک بہت بڑے گڑے میں گر جاتی ہے پر کسی طرح سے وہ اس گڑے سے بہار آ جاتی ہے اب اسے یہاں پر شیطان کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے حالکہ اس کے پتا نے بتایا تھا کہ جنگل میں کوئی بھی شیطان نہیں ہے لیکن گاؤں میں ایسی بھی کہانیاں پرچلی تھی جس کے انصار بہت پہلے شیطان ہوتے تھے اور وہ انسانوں کی نکل کیا کرتے تھے جس کے بعد آئی وی ایک لکڑی توڑتی ہے اور سامنے سے بھی اسے لکڑی توڑنے کی آواز آتی ہے اس کے بعد وہ ایک پتھر فیکتی ہے اور سامنے سے بھی کوئی پتھر فیکتا ہے جس کے بعد وہ سمجھ جاتی ہے کہ شیطان سچ میں اس کے سامنے ہے اسی لئے وہ ڈر کر بھاگنے لگتی ہے اور ہمیں اس شیطان کو دکھایا جاتا ہے جو اس کو پیچھا کر رہا ہوتا ہے آئی وی کی سینسز بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی اسی لئے وہ اس سے بچ کر بھاگ رہی ہوتی ہے اور جس گڑے کے اندر کچھ دیر پہلے وہ گرنے والی تھی وہ اس گڑے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اسے پتہ ہے کہ اس کے پیچھے شیطان آ رہا ہے اور اس سے پہلے کہ شیطان اسے بھکڑتا وہ سامنے سے ہڑ جاتی ہے اور وہ شیطان گڑے کے اندر گر جاتا ہے وہیں دوسری طرف گاؤں میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر سبھی ایلڈرز اس سیکریٹ کوائٹ روم میں جاتے ہیں جہاں پر نوہ کو قید کر کے رکھا گیا تھا لیکن وہ وہاں پر نہیں ہوتا اور وہاں پر ایک خوفیر راستہ ہوتا ہے جہاں پر کچھ سامان کے ساتھ جانوروں کی خال بھی ہوتی ہے یعنی کہ گاؤں میں جتنے بھی جانوروں کو مارا جا رہا تھا وہ ایلڈرز نہیں مار رہے تھے بلکہ نوہ مار رہا تھا اسی لئے ایلڈرز بھی پریشان تھے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ نوہ کا دماغی سنتولن ٹھیک تو نہیں ہے لیکن وہ دماغ سے بہت ہی شارپ ہے اسے دراصل وہ کوسٹیوم مل گئی تھی جسے پہن کر ایلڈرز جنگل میں گھوما کرتے تھے اور اس کے پاس بھی ویسا ہی کوسٹیوم تھا جسے پہن کر وہ بھی جنگل میں ایلڈرز کی طرح گھومتا تھا یعنی کہ اسے ایلڈرز کا راز پتا تھا اسی لئے وہ کبھی بھی کسی بھی وقت جنگل میں چلا جاتا تھا جس طرح سے سب ہی ایلڈرز یہاں پر رہنے والوں کی دماغ سے کھیل رہے تھے اسی طرح نوہ بھی ان سب ایلڈرز کے دماغ سے کھیل رہا تھا لیکن وہ آئیوی سے پیار کرتا تھا اسی لئے جب اسے پتا چلا کہ لوسیس آئیوی سے شادی کرنے والا ہے تو وہ اپنا آپا کھو بیٹھا اور اس نے اسے مارنے کی کوشش کی جس وجہ سے لوسیس بری طرح سے زخمی ہو گیا اور جنگل میں جو شیطان آئیوی کے پیچھے تھا جو گڑھے میں گر چکا ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ نوہ ہوتا ہے جس کی اب مرتی ہو چکی ہے آئیوی اپنی سفر پر آگے بڑھ جاتی ہے اس کے پتا ایڈورڈ نے اسے خوفیا راستہ بتایا ہوتا ہے اس راستے پر چلتے ہوئے وہ ایک اونچی دیوار کو پار کرتی ہے جہاں پر ہم سڑک دیکھتے ہیں اور تب ہی وہاں پر ایک گاڑی آتی ہے جس سے پولیس والا نیچے اترتا ہے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ نائنٹین سینچوری نہیں ہے بلکہ یہ ٹوینٹی فرز سینچوری ہے یعنی کی ہمارا وقت وہ پولیس والا آئیوی کو وہاں پر دیکھ کر حیران ہوتا ہے کیونکہ دیوار کے دوسری طرف جو ایریا ہے اسے اینیمل سینچوری کہا جاتا ہے جہاں پر کبھی کوئی نہیں جاتا اور نہیں اس کے اوپر سے کبھی کوئی پلین اڑا ہوتا ہے کیونکہ یہ پلین کا روٹ نہیں ہوتا اسی لئے گاہو والوں کو کبھی پتا نہیں چلا کہ وہ وقت سے بہت پیچھے جی رہے ہیں حالانکہ ایلڈرز کو وہ سچائے پتا ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے اس گاہو کو بنایا ہے اور اب آئیوی پولیس والے سے کہتی کہ مجھے میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے وہ اسے ایک چٹھی دیتی ہے جو اس کی پتا ایڈورڈ نے اسے دی تھی اور ساتھ ہی اسے ایک سونے کی گھڑی بھی کیونکہ اس گاہوں میں پیسے نہیں ہوتے حالانکہ پولیس والا اپنے سینئر کو بتانا چاہتا تھا لیکن جب وہ آئیوی کی معصومیت اور اس کے دکھ کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور کچھ دوائیاں لاکر آئیوی کو دے دیتا ہے اور اسی جگہ چھوڑ دیتا ہے جہاں پر آئیوی کو اس نے پہلی بار دیکھا تھا آئیوی اس کے بعد واپس اپنے گاؤں میں آ جاتی ہے اور جو دوائوں لے کر آئی ہوتی ہے وہ اپنے پتا کو دے دیتی ہے جس کے بعد وہ دوائے ایڈورڈ کو دی جاتی ہے ساتھی وہ سب کو بتاتی ہے کہ جنگل میں اس کا سامنا شیطان سے ہوا تھا لیکن اب وہ مارا گیا یہ سننے کے بعد نوہ کے ماتا پتا سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی مرتی ہو چکی ہے لیکن وہ یہ بات کسی کو نہیں بتاتے گاؤں میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے دل میں شیطان کا ڈر جاؤں کا تیاؤں ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایلڈرز نے اس گاؤں کو بنایا کیوں دراصل سن انیس سو بھاتر میں جب ایڈورڈ ایک پروفیسر تھے تو وہ ان لوگوں کی کاؤنسلنگ کیا کرتے تھے جو بہت زیادہ دکھ میں تھے اور ان سب کے دکھ کا کارن یہ دنیا تھی اس دنیا میں بڑھتے کرائم کے چلتے ان سب نے اپنوں کو کھویا تھا اسی لئے پروفیسر نے ان سب کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا جس میں انہوں نے ایک ایسے گاؤں کو بنایا جس کے بہار کوئی بھی نہیں جا سکتا اور نہ ہی بہار کا کوئی انسان یہاں پر آ سکتا ہے دراصل آئیوی کے پتہ پروفیسر ایڈورڈ بہت زیادہ امیر تھے ان کے پاس ان کے خاندان کا بہت پیسہ تھا اور انہوں نے اپنے خاندانی پیسے سے اس پوری جگہ کو خرید لیا تھا جس کے بیچوں بیچ انہوں نے اس گاؤں کو بنایا ساتھ ہی وہ پولیس کو فنڈنگ بھی کیا کرتے تھے تاکہ کوئی بھی دیوار کے اس طرف آنے کی کوشش نہ کرے اسی لئے پولیس دیوار کے چاروں طرف جو سڑک ہوتی ہے وہاں پر گھوما کرتی تھی تاکہ دیوار کے دوسری طرف کبھی کوئی نہ جا سکے ساتھ ہی ایڈورڈ گورمنٹ کو فنڈنگ کیا کرتا تھا تاکہ کوئی بھی پلین اس جگہ کے اوپر سے نہ اڑے اور وہیں آئی وی نے یہ گوائی دی ہوتی ہے کہ اس نے جنگل میں ایک بانسٹر کو مارا ہے جس سے ایک بار پھر سے سب کے دلوں میں ڈر بیٹھ چکا ہے جانے کی ان کا راز اب بھی راضی رہے گا اور گاؤں میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ایک پرانے طور طریقے والی یعنی کی دو سو سال پرانی زندگی کو جینا ہوگا یہ سب بچے جب یہاں پر آئے تھے تو بہت چھوٹے تھے اور اب سب بڑے ہو چکے ہیں اسی لئے انہیں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا اسے کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی